بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بنیادی طور پر ملک کے اندر اس کا کیفیت اس قسم کی ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے ہیں سیلاب ہے جس میں سن، بلوچستان، خیبر پختونخواہ کے لوگ لیکن دیہان یہاں پہ نہیں ہے دیہان بنی گالا کے اندر بیٹھا ہوا ایک ایسا شخص ہے جو آپ سب کے اوپر بھاری پڑ گیا ہے اور روکیں تو روکیں کیسے ملک کا کوئی حصہ وہاں پہ وہ جاتا ہے لوگ لاکھوں کی تعداد میں نکل آتے ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اس کو حکومت سے نکالا جاتا ہے لوگ اس کے کال کے بغیر سرکوں کے اوپر آ جاتے ہیں اور آج فیصلہ بات کے اندر جلسہ ہے فیصلہ بات کے اندر جلسے کا جو مقام رکھا گیا تھا وہ مقام چھوٹا پڑ گیا جس کے بعد اقبال سٹیڈیم میں منتقل کیا گیا اب اس شخص کو گرایا جانا بہت ضروری ہے ہم نے ستمبر کے پہلے ہفتے دس تینوں کے اندر یہ سنا اور یہ خبریں آ تک پہنچائی بھی کہ عمران خان کو ٹیکنیکلی نوک آؤٹ کرنے کا پلان ہے لیکن ڈربی ہے اتنا پاپولر آدمی ہے مقبولیت کے انتہاؤں کو چھو رہا ہے اس کے بدترین مخالف نجم سیٹھی جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اتنی مقبولیت ہے کہ ہم سب کو تحریک انصاف جوائن کر لینی چاہیے اب ایسے میں نوک آؤٹ کیسے کیا جائے تو پھر کیا کیا جائے پھر ایک پرانی مہم چلائی جائے آپ نے ای آر وی نیوز کے حوالے سے دیکھا کہ ایک بیپر چلا شہباز گل کے معاملے کے اوپر شہباز گل والے معاملے کے اوپر جب چلا شہباز گل کی کل زمانت کی جو درخواست ہے وہ بھی اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر لگنی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ کل اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر چیف جسس سطر ملاللہ اس کیس کو کیسے اس کے منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں ان کے سوالات آپ کو بتائیں گے کہ صورتحال قسم کیا ہے اس کے بعد ای آر وی کو بند کیا گیا پھر اسلامباد ہائی کورٹ نے جمعے والے دن ذرا سختی کی تو ای آر وی کھل گیا لیکن ای آر وی کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ ای آر وی صدھر بھی گیا ہے اب ای آر وی وی ویسے ہی کرے گا جیسے چاہا جائے گا تو اب عمران خان کو گرانے کے لیے یا عمران خان کو گندہ کرنے کے لیے ایک مہم چلائی جا رہی ہے میں آپ کو خود ملاقات کی خبر میں نے آپ کو کل دے دی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈی جی کاؤنٹر ٹیرزم سیل آئی ایس آئی جو ہیں جو میجر جنرل ہیں ان کی خان سب سے ملاقات ہوئی ہے لیکن اس ملاقات کا ایجنڈا جو ہمیں پتا چلا وہ خیبر پختونخواہ کے اندر جو رائز ہم نے دیکھا ہے وہ بنیادی پرپس ہے پھر ایک خبر بریک کی گئی رضی دادا کی جانب سے جو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ جنرل باجبہ کی اور عمران خان کی ملاقات تیہ ہو گئی ہے پھر کچھ لوگوں نے کہا جی ملاقات اہبان صدر میں ہو بھی گئی ہے کسی نے گولف کورس کی بات کی لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ایسی کوئی ملاقات عمران خان اور جنرل باجبہ کے درمیان براہ راست نہیں ہوئی اس کے بعد اب نئی چیز مارکیٹ کے اندر لائے گئی ہے اور نئی چیز کیا ہے اب یہ کہا جائے کہ عمران خان چونکہ مقبول ہیں تو عمران خان جو ہیں جی وہ کچھ بیک ڈور رابطے کر رہے ہیں کچھ بیک ڈور باتیں ہو رہی ہیں اور خبر آج ای آر وی نیوز کیو پر نئی مشروع بڑھ سا ہیڈ آف انویسٹیگیشن جو ہیں انہوں نے یہ خبر بریک کی ان کے مطابق عمران خان اور نواز شریف سے بیک ڈور رابطوں کا سلسلہ جاری ہے برف پگھلنے لگی ہے عمران خان کی اہم حکومتی شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات چند روز قبل اسلام آباد میں ہوئی کشیدگی کو کم کرنے پر اتفاق ہوا ملاقات میں آئندہ کے سیٹ اپ اور انتخابات کے اوپر بات ہوئی ہے اب میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں جو خبر میں نے بھی آپ کو دی تھی میں نے آپ کو کلپ سنوایا تھا نجم سیٹھی کا جس میں وہ کہتے وہ نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا براہ راست رابطہ ہوا ہے اور براہ راست رابطے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کہا گیا ہے کہ جنوری تک آپ ہمیں محلت دے دیں ہم مارچ میں الیکشن کروائیں گے لیکن اس خبر کے اندر ہوا کیا ہے اس خبر کی وجہ سے اس تو ٹوٹر کے اوپر اے آر وائی نیوز کے خلاف ایک پوری مہم چل رہی ہے اور ان کے خلاف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں اصل بات ہے کہ عمران خان کی اہم حکومتی شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے یعنی یہ ایک خبر بریک ذرائع سے چلوائی گئی کہ شہباز شریف حکومت کے کسی بندے سے عمران خان ملے ہیں یا ان سے ان کی بات چیت ہوئی ہے اب اس کا مطلب کیا ہے اس کے مطلب دو طریقہ کار ہے عمران خان کو پولٹیکلی گندہ کیا جائے عمران خان یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں اس کا جی عمران خان تو بیکڈور رابطے کر رہے ہیں نون لی کے ساتھ جلسوں میں لوگوں کو بے وکوف پاگل بنایا ہے دوسرے نمبر کے اوپر چل کے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان غلط فہمی پیدا کی جائے اور اس دراد کو مزید بڑھایا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا جائے کہ عمران خان ڈبل گیم کھل رہے ہیں عمران خان آپ کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں عمران خان ہمارے بھی رابطے میں ہیں اور ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر جب یہ سارا کچھ ہوا تو تحریک انصاف کے لیے ڈیمجنگ سیچویشن ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان جلسوں میں نواز شریف کی مریم کی اور مریم نواز کے بارے سے بتاتا ہوں وہ وہاں پہ کیمپین کر رہے ہوں اور یہ خبر آ جائے کہ حکومت کے درمیان اور عمران خان کے درمیان ملاقات ہو رہی ہے تو آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے کیسے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا فوری طور پر رد عمل آیا اور فی الحال جو رابطوں کی لائن ہیں وہ کٹ دی گئی ہیں پچیس مئی کے بعد سے جو خبریں سکتا رہی ہیں کہ کوئی ایسی ملاقات پاکستان تحریک انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور پچیس مئی کے بعد سے تمام ایسے دروازے بن کیے جا چکے ہیں لیکن تحریک انصاف نے جو فواد چوری صاحب نے اعلان کیا جس کا اوفیشل ٹوٹر ہینڈل جو پی ٹی آئی کا ہے وہاں پہ اس کا جواب بھی آ گیا ہے کہ بیک ڈور گفتگو وہاں ہوتی ہے جہاں معاملات عوام کی بجائے اشرافیہ نے تیع کرنے ہیں لیکن اب پاکستان میں کسی کے ہاتھ کچھ نہیں فیصلے عوام نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں یعنی اشرافیہ نے فیصلے نہیں کر دی اب حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن یہ مذاکرات خفیہ نہیں ہوں گے تحریک انصاف یہ نہیں کہہ رہی ہے ہم مذاکرات نہیں کریں گے لیکن وہ کہہ رہے ہیں خفیہ نہیں کریں گے پھر کریں گے تو کیا مذاکرات کریں گے ان مذاکرات کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ انتخابات کا اعلان کیا جائے اور یہ عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ سیاست کے اندر باتچیت کرنی پڑتی ہے اور باتچیت کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ باتچیت کریں گے ہم الیکشن کے فریمورک کے اوپر بات کر سکتے ہیں ہم اپوانٹمنٹس کے اوپر بات کر سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے باتچیت حکومت سے بھی ہو سکتی ہے لیکن جب آپ انتخابات کا اعلان کریں کیونکہ آپ کی اس آثورٹی کے ساتھ وہ آپ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اور سینیٹر فیصل جوید نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اب معاملہ صرف ایک ہی ہے پوری قوم کا ایک مطالبہ ہے قومی اسملی کو تعلیل کیا جائے فوری شفاف انتخابات کی تحریک کا اعلان کیا جائے خان صاحب بھی یہی کہتے رہے ابھی چند روز پہلے آپ جانتے ہیں کہ اسلامباد کے اندر سینئر صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات کہاں سے ہوئی ہے ملاقات ہوئی ان کی سینئر صحافی جس میں شامی صاحب موجود تھے سوئل بڑھائے تھے ان کا میں سالسی کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن کم از کم سٹیک ہولڈرز اس کو پر ریڈی ہوں اب اس ساری صورتحال کے اندر تحریک انصاف اس چیز کو ماننے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے دکٹر اسلان خالد نے بھی اس کو پر ٹویٹ کیا ہے اور دکٹر اسلان خالد نے کہا کہ ذرائع پرانے ہی ہوں اور صرف مائک دور سا استعمال کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ مائک اس کا استعمال کیا جائے اگر بات عوام کی نہیں ہوگی اور کسی اور کے جنڈے کی ہوگی تو اس مائک سے لگے سپیکر اتارتے عوام کو دیر نہیں لگے گی ان کا خیال یہ ہے کہ یہ حکومت کا جو میڈیا سیل ہے جس کو فاد حسین ہیڈ کرتے ہیں انہوں نے خبر فیڈ کروای ہے اور عمران خان کی پاپولیریٹی کو ڈیمج کرنے کے لیے کام کیا گیا ہے اب ذرا میں آپ کو ایک اور معاملہ بتانا چاہتا ہوں پاکستان انڈیا کا میچ اور پاکستان انڈیا سے میچ سے پہلے ایک دلچسپ واقعہ انزمام الحق نے سنایا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہربجن سنگ ایک وقت کے اوپر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے ذرا میں آپ کو انزمام الحق صاحب کی زبان میں سناتا ہوں کہ آپ کو ذرا اس چیز کے حوالے سے کہ مولانا تاریج جمیل کی تبلیغ سے وہ کیسے متاثر ہوئے کیا یہ واقعہ ہے بڑا ایمان فروض واقعہ ذرا سنیئے گا یہ ہر روز ہمارے پاس آتے تھے ہم نے کمرہ بنا رکھا تھا جس میں ہم نماز پڑھا کرتے تھے تو مولانا مغرب کی نماز ہمیں پڑھاتے تھے اور مغرب کی نماز کے بعد تھوڑی دیر ہمارے سے بات کیا کرتے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دو دن کے بعد کچھ انڈیا سے تھا وہ عرفان پتھان ہے وہ اسٹن ٹیم میں تھا محمد کیف اور زہیر خان یہ تو بیسے ان کو ہم دعوت دیتے ہیں یہ بیسے آجاتا تھے دو چار اور پلیئر بھی ہمارے ساتھ آجاتے تھے انڈیاں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے یہ نون مسلم لیتے بیٹھ کے دیکھتے تھے کیونکہ مولانا کی بات سنتے تھے میرے سے ایک دن کہا ہربجن نے ہربجن سنگھ نے کیونکہ یہ جو آدمی ہے مولانا کو کہہ رہا تھا کیونکہ یہ جو آدمی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کی بات مان لوں اب اس کو نہیں پیدا تھا کیونکہ مولانا ہے یا کون ہے لیکن کہا ہے میرا دل کرتا کہ میں اس کی بات مان لوں تو میں نے کہا کہ یار مان لے پھر کیا مشکل ہے کہہ رہا تمہیں دیکھ کے رک جتا ہوں میں نے کہا یار مجھے دیکھ کے کیوں رک جتے ہو اس نے کہا تمہاری زندگی اس طرح کی نہیں ہے وہ واقعہ سنا رہے ہیں جس میں وہ متاثر ہو گئے تھے مولان تارک جمیل صاحب سے اور ان کا جی میں بالکل تیار ہوں ان کی بات ماننے کو یعنی مسلمان ہونے کے لیے لیکن ان کا جی یہ جو مسلمان ہے جو اسلام کہتا ہے ان کے مطابق ان کی زندگی نہیں وجہ سے وہ اپنی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری زندگی اس قسم کی نہیں ہے تو بہت سارے لوگ جی ہوئے بھی ہیں جیسے پاکستان کے اندر مثال محمد یوسف صاحب کی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے نام تبدیل کیا تو یہ میں نے کہا یہ بھی آج کے دن کے حوالے سے چونکہ میچ ہو رہا ہے تو آپ لوگ اس کا انٹرسٹ ہے اب میں بہت سارا خیال رکھی کہا جی خدا حافظ